ناظرین اکرام، اب آپ کے سامنے فقیر وسائل بیان کریں گے مستی عبد المحمود صاحب پاس بھی ادام البرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وکفاء وسلام علی عباده اللذین اصطفاء اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون صدق اللہ مولانا العظیم محترم ناظرین قدشتہ پروگرام میں آپ کی خدمت میں نماز کا تیسرا رکن یعنی رکو اس کی کیفیت سنت کے مطابق تفصیلاً رکھی گئی ہے لیکن محترم ناظرین ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ ہم تکبیر تحریمہ کی سنتیں اسی طریقے سے قیام کی جو سنتیں اور رکو کی جو سنتیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں اور جتنے مسائل ہم نے ابھی نماز سے متعلق ذکر کی ہیں اور طور و طریق جو ذکر کیا ہے وہ مردوں سے متعلق ہے البتہ باز مسائل مرد اور عورتوں کے ملے ہوئے ہیں انشاءاللہ ہم خواتین سے امید رکھتے ہیں کہ نماز کا مکمل طریقے کے فارغ ہونے کے بعد آپ کی خدمت میں تفصیلاً خواتین کی نماز کا ذکر کیا جائے گا آپ اس کو سمات فرمائیں گی محترم ناظرین رکو میں اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں سے ملانا یعنی پکڑنا یہ جو طریقہ ذکر کیا گیا تھا یہ مرد کا تھا اور خواتین کا طریقہ کچھ جدہ ہے انشاءاللہ یہ سب تفصیلات نماز میں جو مردوں سے الگ الگ ہیں حوالوں کے ساتھ آئندہ پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گے خواتین یہ ساری پروگرام اور ساری تفصیلات کو اپنے اوپر محمول نہ کریں البتہ بعض مسائل میں مرد اور خواتین مشترک ہیں انشاءاللہ وہ ساری تفصیلات ذکر کی جائیں گے آئیے محترم ناظرین ہم رکو میں کون سا طریقہ اپنانا چاہیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا رہا ہے وہ ساری تفصیلات سے فارغ ہو گئے ہیں اب جب ہم رکو سے اٹھتے ہیں تو تسمی کہیں یعنی سمیع اللہ لی من حمیدہ کہیں منفرد یعنی تنہا نماز پڑھنے والے کے لئے دونوں کہنا چاہیے یعنی سمیع اللہ لی من حمیدہ بھی کہنا چاہیے اور ربنا لک الحمد بھی کہنا چاہیے چنانچہ ایک روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں اور تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اور جب رکو میں جاتے ہیں تو پھر تکبیر تحریمہ کہتے ہیں پھر تکبیر کہتے ہیں پھر جس وقت رکو سے سر اٹھاتے ہیں یعنی پشت اٹھاتے ہیں تو اس وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمیع اللہ لی من حمیدہ کہتے ہیں اور ٹھہرنے کے بعد ربنا لک الحمد کہتے ہیں یہ روایت بخاری شریف کی ہے جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ منفرد کو دونوں کہنا چاہیے یعنی سمیع اللہ لی من حمیدہ بھی کہنا چاہیے اور ربنا لک الحمد بھی کہنا چاہیے رہ گئی بات امام کیا کہیں اس سلسلے میں علماء احناف کے دو نقطے نظر ہیں امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ اور امام محمد رحمت اللہ علیہ یہ دونوں فرماتے ہیں سابقہ روایت کو پیش نظر رکھ کر یعنی عبداللہ بن مسعود کی روایت کو پیش نظر رکھ کر یہ کہتے ہیں حضرت ابو حریرہ کی روایت کو پیش نظر رکھ کر یہ کہتے ہیں کہ سمی اللہ علی من حمیدہ بھی امام کو کہنا چاہیے اور ربنا لک الحمد بھی کہنا چاہیے یہ دونوں کہنا چاہیے امام تحابی اسی طریقے سے اور متاخرین اور اسی طریقے سے بڑی جماعت فقہ کرام کی اسی بات کی تائید کرتی ہے کہ امام کو دونوں کہنے چاہیے یعنی سمی اللہ علی من حمیدہ کہنا چاہیے اور ربنا لک الحمد بھی کہنا چاہیے یہ امام کے لئے دونوں کہنا مسنون ہے یہی مسلک امام شافی رحمد اللہ علیہ کا بھی ہے اور یہی مسلک امام احمد رحمد اللہ علیہ کا بھی ہے البتہ اس سلسلے میں امام ابو حنیفر رحمد اللہ علیہ کا رجحان اور ان کے نزدیک بات یہ ہے کہ امام صرف قسمی کہیں یعنی سمی اللہ لی من حمیدہ کہیں اور صرف ایک کہنا امام کے لئے مسنون ہے کیونکہ ایک روایت ان کے پاس موجود ہے امام ابو حنیفر رحمد اللہ علیہ کے یہاں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشاد گرامی ہے کہ جب امام سمی اللہ لمن حمدہ کہیں تو اللہم ربنا لک الحمد کہو امام ابو حنیفہ نے اس روایت سے استدلال کیا ہے کہ خود اللہ کے نبی نے فرمایا جب امام سمی اللہ لمن حمدہ کہیں تو اللہم ربنا لک الحمد کہو اس روایت سے امام ابو حنیفہ نے استدلال کیا ہے کہ امام صرف سمی اللہ علی من حمیدہ کہے گا ربنا لکل حمد نہیں کہے گا اس لیے کہ اس روایت میں دونوں کا دارے کار تقسیم کیا گیا ہے یعنی امام اور مقتدی دونوں کا کہ امام سمی اللہ علی من حمیدہ کہے گا اور مقتدی ربنا لکل حمد کہے گا دونوں کا دارے کار تقسیم کر دیا گیا ہے لہٰذا اس روایت سے امام ابو حنیفہ رحمد علی نے کہا کہ امام سمی اللہ علی من حمیدہ کہے گا ربنا لکل حمد نہیں کہے گا امام کا سمی اللہ لمن حمیدہ کہنا یہ کافی ہے البتہ مقتدی کے لیے صرف تحمید کہنا چاہیے مقتدی کے لیے مسنون عمل یہ ہے کہ وہ صرف تحمید کہیں یعنی ربنا لکل حمد کہیں منفرد دونوں کہے گا یعنی سمی اللہ لمن حمد بھی کہے گا اور ربنا لکل حمد بھی کہے گا اور امام صرف ایک کہے گا یعنی مسنون عمل امام کے لیے ہے کہ وہ سمی اللہ علی من حمیدہ کہیں اور مقتدی صرف ایک کہیں یعنی ربنا لکل حمد بھی کہیں ربنا لکل حمد کہیں چنانچہ ایک روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جب امام سمی اللہ علی من حمیدہ کہیں تو تم ربنا لکل حمد کہو یہ روایت بخاری شریف کی ہے جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ امام صرف سمی اللہ علی من حمیدہ کہے گا اور مقتدی صرف ربنا لک الحمد کہے گا دونوں کا دائرے کا تقسیم کر دیا گیا ہے لہذا دونوں کے لئے الگ الگ چیزیں مسنون ہیں امام کے لئے صرف سمی اللہ علی من حمیدہ کہنا مسنون ہے اور مقتدی کے لئے صرف ربنا لک الحمد کہنا مسنون ہے محترم ناظرین اگر کوئی بندہ دونوں کو جمع کر لیتا ہے یعنی کوئی مقتدی سمی اللہ علی من حمیدہ بھی کہتا ہے اور ربنا لک الحمد بھی کہتا ہے تو یہ سنت کے خلاف ہے اسی طریقے سے اگر کوئی امام سمی اللہ حلمان حمد بھی کہتا ہے اور ربنا لکل حمد بھی کہتا ہے تو علماء احناف کے دو نقطے نظر میں سے امام ابو حنیفہ کے مطابق سنت کے خلافے البتہ صاحبین کے قول کے مطابق یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد رحمت العالی کے قول کے مطابق یہی امام کے لیے مسنون ہے محترم ناظرین سمی اللہ حلمان حمدہ اور ربنا لکل حمد کے کہنے کے بعد عومے سے سجدے کی طرف جاتے ہوئے تقبیر کہنا یہ بھی مسنون ہے چنانچہ جب سجدے میں جائیں تو تقبیر کہتے ہوئے جائیں اللہ اکبر اور جب سجدے میں جا رہے ہیں تو پہلے گھٹلے زمین پر رکھیں پھر دونوں ہاتھ رکھیں پھر چہرہ رکھیں چنانچہ اس سلسلے میں ایک روایت ہے حضرت ابائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرماتے ہیں تو دونوں ہاتھ بعد میں رکھتے ہیں پہلے دونوں گھٹنوں کو رکھتے ہیں چنانچہ یہ روایت تلمیزی شریف کی ہے جس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ پہلے دونوں گھٹنوں کو سجدے میں رکھیں پھر بعد میں ہاتھ رکھیں ایک اور روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی سجدہ کریں تو ہاتھوں سے پہلے گھٹنوں کو رکھیں اور اونٹ کے بیٹھنے کی طرح نہ بیٹھیں یعنی اونٹ پہلے ہاتھوں کو رکھتا ہے ہاتھوں کو بٹھا دیتا ہے اور پھر اس کے بعد پیروں کو رکھتا ہے یعنی گھٹنوں کو رکھتا ہے اونٹ کے بیٹھنے کی طرح نہ بیٹھیں پہلے دونوں گھٹنوں کو رکھیں پھر دونوں ہاتھوں کو رکھیں چنانچہ یہ روایت مصنف ابن عبی شہبہ کی ہے جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پہلے گھٹنے رکھیں پھر بعد میں دونوں ہاتھ رکھیں پھر چہرہ رکھیں ایک اور روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سجدے کے لئے جھکنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے ہاتھوں پر سبقت کرتے تھے چنانچہ یہ روایت مستدرہ کی ہے مستدرہ حاکم کی ہے جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پہلے گھٹنے رکھیں پھر بعد میں ہاتھ رکھیں ایک اور روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی کہ سجدے میں جانے کا طریقہ سنت یہی ہے کہ پہلے گھٹنوں کو رکھا جائے پھر ہاتھ رکھا جائے البتہ وہ بندے جو پہلے ہاتھوں کو رکھتے ہیں اور گھٹنوں کو رکھتے ہیں یہ بالکل غلط طریقہ ہے سجدے میں جانے کا بعض احناف نے تو یہ بھی بات کہی ہے کہ اس کی وجہ سے نماز باطل ہو جاتی ہے بعض لوگوں نے یہاں تک بات کہی ہے نماز تو باطل نہیں ہوتی ہے لیکن سجدے سو کرنا ضروری ہوتا ہے تو محترم ناظرین سجدے میں پہلے گھٹنوں کو رکھیں پھر اس کے بعد ہاتھوں کو رکھیں ایک واقعہ ہے حضرت ابراہیم نقعی رحمت اللہ علیہ سے ان سے کسی نے سوال کیا کہ جو سجدے میں جاتا ہے لیکن پہلے ہاتھ ٹیکتا ہے پھر گھٹنے رکھتا ہے اس سلسلے میں آپ کا کیا قول ہے اس سلسلے میں آپ کیا فرماتے ہیں تو حضرت ابراہیم نقعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جو بندہ پہلے سجدے میں ہاتھوں کو رکھتا ہے پھر بعد میں گھٹنوں کو رکھتا ہے تو ایسا کرنے والا گویا کہ بے وقوف ہے پاگل انسان ہے یعنی اس کا یہ عمل پاگل آدمی ہی کر سکتا ہے اور بے وقوف انسان ہی کر سکتا ہے یہ بات تحابی شریف کی ہے جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سجدے میں جب جائیں تو اس وقت میں پہلے گھٹنوں کو رکھیں پھر بعد میں ہاتھوں کو رکھیں محترم ناظرین جب سجدے میں پہنچتے ہیں تو سجدہ سنت طریقہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روایتوں سے ثابت ہے کہ کس انداز سے سجدہ کرنا چاہئے محترم ناظرین عام طور پر ہم سجدے میں بڑی بڑی غلطیاں کر لیتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ کرنے کا سننت طریقہ کیا رہا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کیا بتایا ہے محترم ناظرین سجدے کا جو طریقہ ہم ذکر کر رہے ہیں وہ مرد کے لیے ہے خواتین کے لیے سجدہ کرنے کا طریقہ کچھ مختلف ہے جس کو ہم آئندہ کسی پروگرام میں مستقل طور پر حوالوں کے ساتھ عورتوں کی نماز کا جو طریقہ ہے اس میں ہم ذکر کریں گے محترم ناظرین آئیے ہم دیکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سننت طریقہ کیا رہا ہے سجدے میں سجدے میں چہرہ رکھیں دونوں ہتیلیوں کے درمیان چہرہ ہونا چاہیے اور ہتیلیاں یہ کانوں کے مقابل ہونا چاہیے اور انگلیاں ملیوی ہونا چاہیے اور ہاتھ پہلو سے علاہدہ ہونا چاہیے یعنی ہاتھ پہلو سے علاہدہ ہونا چاہیے اسی طریقے سے پیٹ رانوں سے علاہدہ ہونا چاہیے اور پیروں کی انگلیاں قبل رخ ہونا چاہیے اسی طریقے سے سرین ایڑیوں سے علاہدہ ہونا چاہیے محترم ناظرین یہ سنت طریقہ ہے یعنی ران کا پیٹ سے علاہدہ ہونا عام طرح پر لوگ ملا دیتے ہیں اسی طریقے سے اپنی ہاتھ کی کلائیوں کا زمین پر ٹکا دینا یہ بھی سنت کے خلاف ہے اسی طریقے سے بلکل سرین کا قدموں سے ملا کر رکھنا یہ بھی سنت کے خلاف ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں اسی طریقے سے پیروں کی اونیوں قبل رخ ہونا چاہیے بہت سارے لوگ پیروں کی اونیوں کو مورتے نہیں ہیں بلا کسی وجہ کے حالانکہ رخ مورنا چاہے تو مور سکتے ہیں سنت طریقے کے مطابق نماز ادا کرنا چاہیے محترم ناظرین اس طریقے کے مطابق آئیے ہم دلائل دیکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا رہا ہے حضرت عبائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ فرماتے ہیں تو اپنے چہرے کو اپنے دونوں ہتیلیوں کے درمیان رکھتے تھے چنانچہ روایت مسلم شریف کی ہے اس سے بات معلوم ہوئی ہے کہ چہرے کو اپنے دونوں ہتیلیوں کے درمیان رکھنا چاہیے ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بالکل نیچے کی طرف رکھے ہیں یا بالکل بہت آگے کی طرف رکھے ہیں یہ غلط طریقہ ہے بلکہ چہرے کو اپنے دونوں ہتیلیوں کے درمیان رکھنا چاہیے ایک اور بات ہے حضرت عبائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا یہاں تک کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھوں کو کانوں کے پاس میں دیکھا یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھے کانوں کے پاس تھے چنانچہ یہ روایت نسائی کی ہے اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انگوٹھے یہ بالکل کانوں کے پاس میں ہونا چاہیے اور ایک روایت ہے حضرت عبائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ فرماتے ہیں تو اپنی انگلیاں ملا کر رکھتے تھے یعنی انگلیاں ملے ہوئے ہوتے تھے یعنی ملا لیتے تھے چنانچہ عام طور پر سجدے میں بہت سارے لوگ انگلیوں کو بہت پھیلائے ہوئے رکھتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ سجدے میں انگلیوں کو ملا کر رکھنا چاہیے محترم ناظرین ایک اور روایت ہے حضرت محمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ فرماتے تو اپنے شکم مبارک کو اپنی رانوں سے اس قدر دور رکھتے کہ درمیان سے اگر کوئی بکری کا بچہ گزرنا چاہے تو گزر جاتا تھا یعنی ران کو پیڑ سے بہت زیادہ دور رکھا کرتے تھے کہ بکری کا بچہ اندر سے گزرنا چاہے تو گزر جائے عام طور پر ہم پیڑ کو رانوں سے ملا کر رکھتے ہیں اور بالکل قریب ہو کر دبکہ سجدہ کرتے ہیں یہ سجدہ مردوں کا نہیں ہے بلکہ عورتوں کا ہے الگ رکھنا چاہیے محترم ناظرین یہ روایت مسلم شریف کی ہے حضرت محمونہ کی اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم اپنے رانوں کو پیٹ سے علاہیدہ رکھیں بہت زیادہ فاصلہ رکھیں اللہ کے نبی کا یہی طریقہ رہا ہے کہ بکری کا بچہ اگر گزرنا چاہے تو گزر جائے کتنا بڑا فاصلہ ہوگا ایک اور روایت ہے حضرت ابو حمید سائدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ فرماتے ہیں تو نہ اپنے ہاتھوں کو بچھا کر رکھتے یعنی زمین سے بچھا کر نہیں رکھتے نہ بالکل سمیٹ کر رکھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیروں کی انگلیوں کے کنارے کو قبلہ رخ رکھتے تھے یہ سنت طریقہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کی اپنے ہاتھوں کی کلائیوں کو اٹھا کر رکھے زمین سے بچھا کر نہ رکھے اور نہ سمٹ کر عورتوں کی طرح سمٹ کر سجدہ نہ کریں اسی طریقے سے اپنی پیروں کی انگلیوں کو قبلہ رخ رکھے چنانچہ روایت بخاری شریف کی ہے اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز میں سجدہ ایسے کیا جائے سنت طریقہ ہے ایک اور روایت ہے حضرت براہ ابن عزیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ تعالیٰ کی سجدے کی حیت کو بیان کرتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ نے سرین کو اٹھائے رکھا یعنی ایڈیوں پر ٹکائے نہیں رکھے عام طور پر بڑے بڑے لوگ بھی سمجھدار لوگ بھی عام طور پر سرین کو ایڈیوں سے لگا کر رکھتے چھپکا کر رکھتے ہیں چنانچہ یہ روایت سننے کبرہ لیل بے حقیقی ہے جس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ سرین کو ایڈیوں سے چھپکا کر نہ رکھیں ملا کر نہ رکھیں محترم ناظرین آپ نے تو سجدہ کرنے کا طریقہ سمات فرمایا ہے سجدہ کس انداز سے کیا جاتا ہے محترم ناظرین سجدے میں تسبیح پڑھیں ایک مرتبہ تسبیح پڑھنا تو واجب ہے البتہ تین مرتبہ تسبیح پڑھنا یہ کم سے کم درجہ سنت کا ہے کہ تین مرتبہ تسبیح پڑھ لے ہوئے رکو میں اس کی پوری تفصیل آپ کی خدمت میں رکھی گئی ہے کہ کم سے کم تین مرتبہ تسبیح پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ گیارہ مرتبہ اور حوالے سے ذکر کیا گیا تھا امام کے لئے مستحب عمل یہ ہے کہ وہ کم سے کم پانچ مرتبہ تسبیح پڑھیں لہٰذا عام طور پر سجدے میں جلد بازی نہ کریں بلکہ کم سے کم تین مرتبہ اور اپنی تنہا نمازیں ہیں تو گیارہ مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ طاق ہے اور طاق کو بسند کرتا ہے لہٰذا تین پانچ سات نو گیارہ تک کی عدد کا لحاظ رکھا جا سکتا ہے محترم ناظرین جب سجدے سے فارغ ہوتے ہیں اس کے بعد جو بیٹھتے ہیں تو اس کو جلسہ کہتے ہیں یعنی دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا اس کو جلسہ کہتے ہیں سجدے سے اٹھتے وقت میں تکبیر کہیں اللہ اکبر کہتے میں بیٹھ جائیں اور دونوں سجدوں کے درمیان اس قیفیت کے ساتھ بیٹھنا کہ جس قیفیت پر تشہود میں بیٹھا جاتا ہے اس طریقے سے بیٹھنا مسنون ہے حضرت ابو حمید سعیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کی طرف جھکتے پھر کھل کر سجدہ فرماتے ہیں پھر اپنے سر کو اٹھاتے ہیں اور بائے پیر کو موڑ کر اس پر بیٹھ جاتے ہیں لہذا سننا طریقہ یہ ہے کہ بائے پیر کو موڑ دے وے پیر کی اونیوں کو قبلے کی طرف موڑے رکھیں اور تشہود میں جس انداز سے بیٹھتے ہیں اس انداز سے بیٹھیں اس انداز سے بیٹھنے اس بیٹھنے کا نام دو سجدوں کے درمیان میں جلسہ ہے جلسے میں ایک تسبیح کے بقدر بیٹھنا یہ واجب ہے جیسا کہ آپ نے گدشتہ سماعت فرمایا واجبات نماز میں نماز میں کونسی کونسی چیزیں واجب ہیں تفصیل سے آپ نے سماعت فرمایا کہ دو سجدوں کے درمیان میں ایک تسبیح کے بقدر بیٹھنا واجب ہے اور تین تسبیح کے بقدر بیٹھنا مسنون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم سجدے سے سر اٹھاؤ تو اتمنان سے بیٹھ جاؤ یعنی اپنی کمر پوری سیدھی کر لو پھر دوسرا سجدہ کرو چنانچہ یہ روایت بخاری شریف کی ہے جس سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ دونوں سجدوں کے درمیان اتمنان سے بیٹھنا میں جاتے ہیں تو مکمل طریقے سے بھی کھڑے نہیں ہوتے ہیں جلدی سے سجدے میں چلے جاتے ہیں اسی طریقے سے جب سجدے سے اٹھتے ہیں تو مکمل طریقے سے نہیں بیٹھتے ہیں فوراں سجدے میں چلے جاتے ہیں حالانکہ ایک تسبیح کے بقدر بیٹھنا یہ واجب ہے یہاں تک کہ پشت بالکل سیدھی ہو جائے جیسے کہ روایتوں سے ثابت ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض دعائیں پڑھنا بھی ثابت ہے دونوں سجدوں کے درمیان میں لیکن علماء احناف یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ثابت ہیں دو سجدوں کے درمیان میں وہ دعائیں نوافل میں پڑھا کریں کبھی کبار فرائض میں بھی پڑھ سکتے ہیں اللہ مرشامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دو سجدوں کے درمیان میں کم از کم اللہم مغفر لی پڑھ لینا بہتر اور مناسب ہے اس لیے اتنی دعا کا پڑھنا امام احمد کے یہاں بھی واجب نماز میں سے ہیں اور اگر کوئی بندہ ایک تسبیح کے مقدر بھی نہیں بیٹھتا ہے تو گویا کہ وہ واجب چھوڑتا ہے اس کے لیے سجدے سوہو کرنا لازم ہوتا ہے محترم ناظرین اب وہ دوسرے سجدے کی طرف جائے گا تو تکبیر کہتے ہوئے جائے اللہ اکبر کہتے ہوئے جائے اور جب سجدے ثانیہ سے دوسری رکعت کی طرف منتقل ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی ہے کس انداز سے دوسرے سجدے سے پہلی دوسرے سجدے سے دوسری رکعت کی طرف منتقل ہونا ہے محترم ناظرین عام طور پہ ہم جب دوسرے سجدے سے فارغ ہوتے ہیں اور دوسری رکعت کی طرف آتے ہیں تو بے جا غلطیاں کر بیٹھتے ہیں بے حساب غلطیاں کر بیٹھتے ہیں آئیے ہم دیکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سننا طریقہ کیا رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سر اٹھاتے ہیں پھر ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں پھر گھٹنوں کو اٹھاتے ہیں اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں چنانچہ اس سلسلے میں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ربایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم جب سجدے سے اٹھتے ہیں تو گھٹنوں سے پہلے ہاتھوں کو اٹھاتے چنانچہ یہ روایت ترمیزی شریف کی ہے جس سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ پہلے سر کو اٹھانا چاہیے پھر اس کے بعد ہاتھوں کو پھر اس کے بعد گھٹنوں کو اٹھانا چاہیے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ آدمی جب نماز میں اٹھ کھڑے ہو تو اپنے ہاتھوں پر سہارا لے لہٰذا ہاتھوں پر سہارا لیے بغیر ایسے ہی کھڑے ہونا چاہیے البتہ کوئی بندہ عذر والا ہے کہ اگر اس کے ساتھ عذر لگا ہوا ہے تو وہ زمین کا سہارا لے سکتا ہے اس کے لیے کوئی مزائقہ نہیں ہے چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً ایک روایت ہے کہ فرض نماز میں سنت طریقہ یہ ہے کہ جب آدمی دو رکعتوں میں یعنی قائد اولا سے کھڑا ہو تو زمین پر سہارا نہ لے الا یہ کہ وہ بھولا ہو اور ایسا نہ کر سکتا ہو یعنی بغیر سہارے کے وہ کھڑا نہ ہو سکتا ہو تو اس کے لیے سہارا لینے کی اجازت دی گئی ہے چنانچہ محترم ناظرین دوسرے سجدے سے اٹھنے کی قیفیت یہ بیان کی گئی ہے کہ پہلے اپنے سر کو اٹھائیں پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو پھر اس کے بعد گھٹنوں کو یہ ترتیب ملہوز ہونا چاہیے اور چہرے کے اٹھانے میں بھی فقہہ کرام نے یہ ترتیب بیان کی ہے کہ پہلے پیشانی اٹھائیں پھر ناک اٹھائیں پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اس کے بعد پھر گھٹنوں کو اٹھائیں یہ مسنون طریقہ ہے محترم ناظرین اگر کوئی بندہ عزر کی وجہ سے ہاتھوں کا سہارا لے کر اٹھتا ہے تو اس کے لیے اجازت دی گئی ہے اور جب دوسرے سجدے سے اڑتے ہیں تو اس وقت میں دوسری رکعت میں جانے سے پہلے استراحت کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے یعنی بہتر عمل نہیں ہے بلکہ سیدھا کھڑے ہو جائیں البتہ ایک روایت ہے اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استراحت فرمایا جس روایت کو علماء احناف نے عذر پر محمول کیا ہے چنانچہ اس زمانے کی بات ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم بوجل ہو گیا تھا فرمایا کہ رکوع اور سجدہ کرنے میں مجھ سے سبقت مت کرو اس لیے کہ میرا بدن بھاری ہو گیا ہے تو محترم ناظرین سجدے میں جب اٹھے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو ٹھے کے بغیر بیسے ہی کھڑے ہو جائیں یہی سنت طریقہ اور بہتر طریقہ ہے محترم ناظرین نماز سے متعلق اور بھی مختلف مسائل ہے اور بھی سنتے ہیں انشاءاللہ آپ ہمارے اس فقہی مسائل کے پروگرام کو پروگرام کو سنیں اور اس سے استفادہ کریں دعا کریں کہ اللہ جللہ شانہ ہو ہم سب کو سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین محمد دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارا آج اپنی خطاؤں کا لادے ہوئے پشتارا دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارا سرگشتا او درماندہ بے ہمت و ناکارا وارفتا او سرگردہ بے مایا او بے چارا شیطان کا ستم قردہ اس نفس کا دکھی آرہ ہر سنت سے غفلت کا گھیرے ہوئے انہی آرہ آج اپنی خطاؤں کا لادے ہوئے پشتارا دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارا آج اپنی خطاؤں کا لادے ہوئے پشتارا دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارا جذبات کی موجوں میں لفظوں کی زباں گم ہے عالم ہے تحیر کا یا رائے بیاں گم ہے مضمون جو سوچا تھا کیا جان کہاں گم ہے آنکھوں میں بھی عشقوں کا اب نام و نشاں گم ہے سینے میں سلگتا ہے رہرے کے ایک انگارا دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارا آج اپنی خطاؤں کا لادے ہوئے پشتارا دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارا آیا ہوں تیرے در پر خاموش نوالے کر نیکی سے نہیں دامن امبار خطا لے کر لیکن تیری چوکٹ سے امید سخا لے کر آمال کی ظلمت میں توبہ کی زیاں لے کر سینے میں تلا تم ہے دل شرم سے صد پارا دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارا آج اپنی خطاؤں کا لادے ہوئے پشتارا دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارا امید کا مرکز یہ رحمت سے برادر ہے اس گھر کا ہر ایک ذرہ رشکِ مہو اختر ہے محروم نہیں کوئی جس در سے یہ وہ در ہے جو اس کا بکاری ہے اسے مات دیکھا سیکندہ موسیقی موسیقی